اسلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے جن دوستوں کو پیشاپ کے ذریعے سے دھات کا مسئلہ ہو گیا ہے چپ چپے پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے اور جن کا پروٹین کیلشیم پیشاپ کے ذریعے باہر نکل رہا ہے ہڈییں بول رہی ہیں چٹر پڑر اور حالات ایسے بن گئے ہیں کہ بس ہڈییں درد کر رہی ہیں بہت زیادہ ہر وقت لگ رہا ہے کہ لیٹے رو بیٹے رو اور اس دھات نے اتنی ایسی تیسی مار دیئے جسم کے اندر کہ بھائی ویریہ تو کر دیا اس نے بلکل پانی کی طرح اور دن پہ دن پانی کی طرح ہوتا جا رہا ہے اور اس سے بھی تگڑا مسئلہ یہ ہے کہ ویریہ ختم ہوتا جا رہا ہے باڈی کے اندر سے عمر ہے ابھی پچیس سال کی کمزوری محسوس ہو رہی پچاس سال والی تو میرے بھائی اگر یہ ساری چیزیں پرمننٹ ختم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تھوڑے بہت دن کے لیے ختم ہو جائیں تو وہ بھی اس کی بھی سالیوشن ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں ایسا کہ تمہاری یہ دکت تھوڑے بہت دن کے لیے ختم ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ دکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور وہی میں کوشش کرتا ہوں تم دیکھتے یہ ویڈیو میں تو اب جو میں آج نسخہ لے کے آیا ہوں میرے دوست یہ وہی والا معاملہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے دکت ختم ہو جائے گی مگر بس یہ ہے کہ تم بنا اسی طریقے سے لینا جس طریقے سے میں تمہیں بنانا سکھا رہا ہوں کیا سمجھے چلو بغیر ٹائم کو ویسٹ کی اب یہ سمجھو کہ لینا کیا ہے یہ ساری دوائیں اوریجنل لے لو اور لینے کے بعد وہی ہے اپنا سمپل سا فرمولا کہ ان کو کوٹ لو پیس لو بڑی ہے طریقے سے ان کا پاورڈر بنا لو اور پاورڈر بنانے کے بعد اب تمہیں لینا ہے پیور شہد خالص شہد ٹھیک ہے وہ کہیں سے بھی منیج کر لینا اب یہ مت کہنا کہ حکیم جی یہ کام ملتا ہے یہ تھوڑی بتاؤں گا بھی یہ کام ملتا ہے تو تم یہ لے لینا اور لینے کے بعد جتنا بھی لگے کہ تمہیں ضروری ہے اس کے بعد چنے کے برابر گولیاں بنا لینا ان کو سکھا لو سائے میں نہ ہوا لگے اور نہ لگے دھوپ سائے میں ان کو سکھانا ہے سکھانے کے بعد یہ جو گولیاں تمہاری تیار ہوئی ہیں استاد تم یہ لگا لو یہ اس والی گولی سے بھی تیز کام کرے گی جو گولی بندوق سے نکلتی ہے سمجھ رہا ہو اور یہ تمہاری بندوق کو سمال دے گی اور یہ جو دھات والی دکت اور یہ جو پیشاب میں بدبو کمر کا کٹنا دماغی کمزوری پھے پڑے آتیں مسانہ میدہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں سوک کے رہ گئی ہیں بلکل پاپڑ بن گئی ہیں یہ ساری چیزیں طاقت پر ہو جائیں گی تندرست ہو جاؤ گے صحت مند ہو جاؤ گے آنکھیں بھی بڑیا ہو جائیں گی جب یہ آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں بہت زیادہ کمزور چلنے پھرنے میں آنکھوں کے سامنے اندھیرہ دماغ میں درد پیچھے کی نسوں میں درد ریل کی ہڈی میں درد یہ ساری مطلب تم پہلوان من جاؤ گے اتا یاد رکھو اب اس کو لینے کا طریقہ سمجھو جب گونییں تیار ہو جائیں اس کے بعد صبح کو ایک گولی ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد کھانی ہے گلاس دودھ سے دوپہر کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ایک گولی رات کو سوتے ٹائم ایک گولی ایک گلاس دودھ سے تلے بنے کھٹے گرم چیزوں سے بیڈی سگریٹ گھٹ کے شراب سے پریس کرنا ہے ایکسرسائز روٹین میں رکھنی ہے اس کے بعد یہ چالیس دن تک تمہیں گونییں کھانی ہے اس کے بعد تم اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا ہی نہیں تم وہی جو چاریس دن پہلے تھے کیونکہ تم بدل جاؤ گے نا بلکل امید کرنا ہوں اس کا اچھا لگا ہوگا اللہ پاک اس سے تمہیں خوب فائدہ دے آمین آشکل نے اتنا ہی چلو بھائی اللہ حافظ